باہر رحمان الرحیم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت اہم کرمینل لاو کے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آپ تک جتری بھی لیٹس ویڈیوز بنیں لاو کے حوالے سے آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین اکرام سامین اکرام آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پروسیجر کیا ہے مفرور شخص کو پیش کرنے کے لیے مجبور کرنے کے بارے میں ایک مفرور شخص کو پیش ہونے کے لیے مجبور کرنے کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کیا اس کی جہدار اٹیج کی جا سکتی ہے گرکی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ابسکونڈیس جو ہوتے ہیں نا بگوڑے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس نے کچھ جرم کیا ہوتا ہے اور ایک انوسنٹ ہوتا ہے جس نے جرم نہیں کیا تو وہ در کے بارے باب گیا ہوتا ہے برحال مفرور شخص کی بابت الان پروکلومیشن فار پرسن ابسکونڈنگ افینی کوٹ یہ سیکشن ایٹی سیون ہے جی سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ کا مفرور شخص کی بابت الان دفعہ ستاسی گنوں سے ایک مفرور شخص کو پیش ہونے کے لیے مجبور کرنے کے بارے میں حسب ذہن جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اگر کوئی دالت شادت لینے کے بعد مطمئن ہو کہ کوئی شخص جس کے خلاف اس دالت کا ورنٹ جاری ہوا ہے مفرور ہو گیا یا روپوش ہو گیا ہے تاکہ ویسے ورنٹ کی تعمیل نہ ہو سکے تو وہ عدالت مجاز ہے کہ تحریری علان شائع کر کے اسے حکم دے کہ وہ تصریح کردہ مقام پر اور ایسی تصریح کردہ مدد کے اندر یعنی جتنی وہ بتائی گئی ہے کوڈ میں پبلش آر ریٹرن پروکلومیشن ریکوارنگ ہم تو پیر ایٹا سپیسیفیڈ پلائز مخصوص مقام پر مخصوص بکت کے اندر جو کہ تیس یوم سے کم نہ ہو حاضر ہو دار پروکلومیشن شاید بی پبلشت ایز فالو جو علان کیا جائے گا دالتی اس کے یہ طریقے ہوں گے جی it شاید بی پبلکلی کری ریٹ in some کونسپیشیس place of the town or village in which such person ordinarily resides اس قصبہ کے کسی جگہ پر کسی نمائیہ مقام پر علانیہ سنائے جائے گا جہاں ویسا شخص عموما ریائش رکھتا ہو it shall be effects to some کونسپیشیس part of the house or homes sted in which such person ordinarily resides or to some کونسپیشیس place to such town or village یہ میں وہ پورڈ آگیٹی سیمن کا جو ذابطہ فوجداری اس مقام یا جہاں وہ شخص رہتا ہو اس نمائیہ جگہ پر یہ اشتہار لگایا جائے گا یا قصبے میں کسی نمائیہ جگہ پر جہاں پہ وہ گاؤں میں شہر میں جہاں بھی رہتا ہے وہ اس علاقے میں مرلے میں آگیٹی سیمن اکوپی دیروف shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse اس کی ایک نکل کچھاری کی مارد کی کسی نمائیہ جگہ پر چسپان کی جائے گی عدالت جاری کردہ علام کا تحریری بیان اس بارے میں کہ اشتہار حسب قانون مقرع طریق پر شائع ہو گیا ہے اور اس بات کی conclusive شہادت ہے کتی شہادت ہوگی کہ احکام دفعہ آزا کی تعمیل ہوگی ہے اور یہ کہ ویسی طریق پر علام مشتہر کیا گیا ہے یہ مفرور کی بابت ابسکونڈنگ پرسن کی بابت جو علام تھا اس کے طریق ایک بتائے گئے ہیں ابسکونڈنگ جو ہوتا ہے بگوڑا جو ہوتا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اس تک میسج دینے کے لیے جو ہے نا ہم نے کیا پڑھا کہ نمائی مقام پر اس کا اشتہار لگایا جائے گا علام کیا جائے جہاں پہ وہ نورپلی ریزائیڈ کرتا ہے اور جو سیریہ کی کوٹ ہاؤس ہے جہاں سے جاری ہوا ہے یہ دفعہ ستاسی کے تیار یہ سرا پروسیجر وہاں پہ بھی اشتہار لگایا جائے گا دیس چیپٹر پروائیڈ پروسیجر which is to be ڈاکٹر in لیٹر and سپیٹ پرسن کیناٹ بی ڈیکلیر ابسکانڈر فر دی پرپرز آف اشون پروکلومیشن اندر سیکشن ایتیس ایٹی 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 ایٹ کا یہ ہے کہ جناب اگر کوئی شخص ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس کے نالج میں نہیں ہے کہ وہ مجرم ہے تو کہیں مجرم ایکیوزڈ ہے تو پھر اس کو ابسکانڈر نہیں کہا جا سکتا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اشتہار کب جاری کیا جائے گا کیونکہ اشتہار جاری کرنے اور اٹیچمنٹ جو کرکی کرنے کے اکام غیر معمولی طریقہ کر رہے ہیں اس لیے اگر ورنٹ بے اثر ہو تو ان کو معمولی کاروائی سمجھ کر اشتہار نہیں کرنا چاہئے ورنٹ جاری کرنے کے لائے جائے کہ ورنٹ کی تعمیل نہیں ہو رہی یا مجزم کے حاضر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اس طرح مقدمے کی سماعت میں دیر واقع ہوگئی تو ادارت کو فوری کاروائی کرنے چاہئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدارت اجلس سے کام لے اور قانون میں درج زابطہ کی پبندی نہ کرے کمپلینر کو یہ ثابت کرنا ہوگا مطلب مجزم پر ورنٹ یا سمن کی تعمیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے یعنی کہ آپ ہم نے جب یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب یہ افسکونڈر ہے یہ بھگوڑا ہے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خود کو چھپا رہا ہے تعمیل نہیں کروا رہا اس کے خلاف 87 اور 88 CRPC کے تحت کاروائی عمر میں لانے چاہئے اگر ورنٹ بلا اختیار ہو یا قانونی تقاضے نہ پورے کرتا تو دفعہ حضار کے تحت کاروائی غیر قانونی ہوگی استحار کرائے جانے کے تیسیوں جو ہے گزر جانے سے قبل ملزم کی جہداد ضبط کر کے نلام کر دینے کی کاروائی کارادم قرار دے دی گئی استحار کم منسوخ کر دیا جائے گا جب استحار ملزم کے فرار ہونے کی بنا پر جاری کیا گیا اور وہ کاروائی جن میں ملزم فرار ہوا تھا منسوخ کر دی جائیں تو استحار کی کاروائی از خود منسوخ ہو جاتی ہے مفرور ملزم سے مرار ایسا شخص ہے جو دانستہ نوٹس سمن یا ورنٹ کی تعمیر سے گریز کر رہا ہو یا بچ رہا ہو اور دانستہ خود کو قانونی کاروائی سے ناقابل رسائی بنا رہا ہو یہ وہ اسکونڈنین کی ڈیفنیشن ہے جی اس سمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص گھر پر گھر چھوڑ گیا ہو یا اس میں موجود ہو اگر وہ ان صورتوں میں سے کسی میں خود کو چھپا رہا ہو تو اسے مفرور کہا جائے گا لیکن محض اس بات سے کوئی شخص غیر حاضر ہے بلا نوٹس یا تحقیقات کے فوری طور پر یہ کیاس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مفرور ہے کسی ایسے شخص مفرور یا روپوش نہیں کہا جا سکتا جو ورنٹ کے حکام کے خلاف اعلیٰ دالت میں یہ حکم اصل کرنے کے لئے تحقیقات دے کے سے ورنٹ کے اجرا کے بعد زمانت پر رہا رہنے دیا جائے محض یہ عمل کے ملزم غیر حضرت ہو اور حقوعہ کے چھے ماہ بعد گرفتار ہوئے اس کے مفرور ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوگا جب تک یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ ملزم کے خلاف دفعات 87-88 کے تحت کاروائی زیر عمل لائی گئی تھی تاہم یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی ملزم کو مفرور قرار دینے کے لئے اور جرم کا قیاس کرنے کے لئے اس کے خلاف دفعات 87-88 ذابطہ فوئیداری کی کاروائی کی گئی ہو کسی ملزم کا مفرور ہونا اس کے خلاف جرم کا کافی ثبوت نہ ہوگا جبکہ مفرور ملزم کے خلاف دفعات 87-88 کے تحت اشتہار جاری کرنے کی شرائط کون کون سے ہیں تیس یوم کی مدد ہے جو اشتہار جاری کیا جائے وہ تیس یوم سے کم مدد کے لئے نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ اشتہار غیر قانونی ہوگا جب اشتہار جاری کرنے ورداد نے کچھ بیان کلم من نہ کیا ہو کہ بکرہ دن کو اشتہار کی بازابطہ شاد کی گئی ہو یعنی کہ عدالت نے یہ اپنے پاس نوٹ کر لینا دوسرا یہ کہ اشتہار جائز طور پر شائعہ ہوا ہو زمنی دفعہ تین کے تحت کوئی بیان نہ لیا گیا ہو اشتہار کی بازابطہ اشاد کے حوالے سے عدالت میں بیان دیا گیا ہو ورنڈ کے ساتھ اشتہار شائعہ کیا گیا ہو اب ہم دیکھتے ہیں جب اشتہار دفعہ آدھا کہ تقاضی پورا نہ کرتا تو اسے نگرانی میں مخصوخ کیا جا سکتا ہے مفرور شخص کی جو اٹیچمنٹ ہے پراپرٹی کی اگر وہ نہیں مل رہا تو اٹیچمنٹ ہو جائے گی اشتہار زیر دفعہ اشتہار جاری کرنے ملی دالت مجاد ہے کہ کسی وقت اشتہار شخص کسی جائداد ملکولہ یا دونوں کی کرکی کا حکم دے ویسے حکم کی روح سے شخص مذکورہ کی ملکیت بلکیت ہی کسی ایسی جلال کی کرکی جائز ہوگی محاصل یا بیسی جائداد جس کے آخری شخص یا اس کی طرف سے کسی اور شخص کو حوالے کی جانے کی ممانت کے تیریری حکم کے ذریعے یہ وہ طریقے کار ہیں جس کے تاہیت اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اگر جائداد جس کی کرکی کا حکم سادر ہو غیر منکولہ تو اس دفعہ کے تحت کرکی الازی کی صورت میں جن کا مالیہ صبائی قمت کو ادا کی جاتا ہو جس کی علاقہ حدود میں وہ جیداد واقع ہو اور دیگر تمام صورت میں مندر جب تمام جو طریقے ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے کسی دو طریقے سے جو دن کی رائے کیا ہے اب اٹیجمنٹ کی جو ہمارے سامنے فوری طور پر جو اگزیمپلز آتی ہیں کہ جناب ملزم کو اشتیاری قرار دے دیا گیا عساق ڈار صاحب ہمارے جو صاحب اور منسٹر تھے فائنانس کے ٹریڈ کے وہ دارت سے اشتیاری ہیں باقی ہوئے ہیں پگوڑے ہیں تو ان کی جداد بھی کرکی گئی ہے اسی طرح سلمان شہباز ایکسیم کے بیٹے ان کی بھی جداد کی کرکی گئی ہے یہ کرکی کرنے سے پہلے پورا ایک پروسیجر اڈاٹ کیا گیا ہے وہ پروسیجر کیا ہے جناب کہ آپ نے عدالت سے پروسیجر لے کر پہلے وہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی نارمل ذریعے سے ان تک ہمارے ورنٹ کی جو ہے وہ تعمیل نہیں ہو رہی پر وہ اب خود کو کنسیل کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں تو اگر وہ باہر پاہ کے ہیں ان تک وہ بات نہیں پہنچ رہی ہے آج کال کا دور تو میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا پرینٹ میڈیا اور بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی باتیں تو پانچ پانچ منٹ کے بات ٹیلی بیئن چیلن نشر کر رہتے ہیں کہ ان کے کیسز کی کیا کار وائی ہے تو ان تک تو انفرمیشن اس کا مطلب ہے وہ پہنچ کام کیا جاتا ہے لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بعض سب لوگ ہوتے ہیں ان کی جداتوں کو نظام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے بھی جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو مرن ٹوم والا گھر جو تھا وہ کو بنا دیا تھا دارہ لیکن جب وہ واپس آئے تو ان کو فوراً واپس کر دیا گیا تو رول آف لاغ جو ہے وہ اس کی جو سپیرٹ ہے وہ یہی ہے کہ سب کے ساتھ یک سال سلوک رکھا جائیں تو ہم نے ناظرین اکرام جو پکوڑا ہے اس کے حوالے سے دیکھا کہ اس کے خلاف جو کاروائی کرنی ہے وہ نہیں مر رہا تو اس کو کیسے ہم نے کرا دینا کے یہ اشتہاری ہے اس کے لئے اشتہار کر کے اس کے جہاں کو ریزائیڈ کرتا ہے وہاں کر علام کر کے ڈھول پیٹ کر یہ بڑا مقبول طریقہ رہا ہے اندرستان میں کہ ڈھول پیٹ کر اس کا ڈھول چیز علام کروا جاتا تھا یا ویسے ریزائیڈ کر رہی جائے آج کل تو ظاہر ہے کہ بات میں اشتہار لے دیا جاتا ہے علام خبروں میں آٹومیٹکل ہو جاتا ہے یا پھر وہ جہاں ریزائیڈ کر رہے وہاں پہ اشتہار لگا دیا جائے جائے وہ جو مطلقہ کچھاری گوٹ ہاؤسز ہیں وہاں پہ اشتہار لگا دیا جائے برحال یہ تھی ہماری آج کی گفتگو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ